اسلام علیکم سلمان ٹھینز این فارمنگ ویلکم ویورز یہ ہمارا بچہ دیکھنے بڑا ہو گیا سیلف پہ آ گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خود ہی دانہ دن کا کھا رہا ہے پہلے اس کی مانک لاتی رہی ہے اب یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ خود ہی دانہ دن کا کھا رہا ہے تقریباً ایک منہ لگا اس کو ایک منہ سوا منہ تک یہ دیکھیں سیلف پہ آ جاتے ہیں بڑا فائدہ ہے اب دیکھیں ماشاءاللہ ایک بچہ ابھی اندر ہی ہے وہ بھی جلدی باہر آ جائے گا پہلے فائدہ ہے ان کے اندر یہ بچے دیتے رہتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ایک بچہ اندر ہی ہے یہ اس کو بھی تقریب دیکھیں کہ ہفتہ دا دن لگے گا ہفتہ دا دن میں یہ بھی باہر آ جائے گا ابھی ذرا چھوٹے ہی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ دو ہفتے تک یہ بھی اوپر گومنا پھیننا شروع کر دے گا لیکن اتنا ہے کہ یہ سیلف ہو گیا ہے خود ہی کھا پی رہے ہیں مکعی ڈال دیتے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے مکعی انہوں نے ساری صاف کر دی مکعی بھی میرے کافی پرندے لگ گئے ہیں اور مکعی ہم ڈالتے ہیں ڈلی صبح ڈالتے ہیں دوپہر تک ساری صاف کر دیتے ہیں میں ہمیشہ کوشی کرتا ہوں اورگینک فیڈ دوں اورگینک فیڈ میں لاتا ہے بہت طاقت رکھی ہے جو ان کے پیٹ وغیرہ حاز میں بھی ٹھیک رہتے ہیں اور موسم کے سامنے میں ساری گزائیت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے اب یہ سیزن ہے بریڈنگ کا تو وائٹیمنز بھی ڈال دیتے ہیں وائٹیمنز بہت ضروری ہے وائٹیمنز منرلز وغیرہ اس سے یہ کیلچم کی کمی بھی ان کی پوری ہو جاتی ہے اور یہ پھر انڈے بربور دیتے ہیں بس یہ اعت کا سردی کا خیال کرنا پڑتا ہے بلی کا خیال کرنا پڑتا ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے ان کا بھی بند کمرے رکھا ہے بند کمرے میں ہم ان کو بند کر دیتے ہیں شروع میں آپ کوشی کریں ذرا سستے جانور لے لیں لاٹینو لے لیں فنچز لے لیں افستیرین لے لیں تاکہ آپ کو رکھنا آجے سنبھالنا آجے پتہ چل جائے کہ آپ نے ان کو کیسے کیر کرنی ہے کیسے لے کے چلنا ہے کونسی دانہ ٹیپ ڈالنا ہے کونسی خوراک کا آپ ڈالنا ہے کیسے سوائش تریک کرنی ہے کیسے سیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب یہ چھوٹا بچہ یہ بھی اس کی ماں اس کو فیڈ کروا رہی ہے دوسرا بچہ نیچے بیٹھا ہے وہ سیلپ پہ ہو گیا ہے ماں اور باپ اس کا دونوں ہی فیڈ کروا رہے ہیں بس ہفتے تاکہ انشاء طرح وہ بھی سیلپ پہ آ جائے گا وائٹیمنز بہت ضروری ہوتے ہیں ان کے اورگینک فیڈ بہت ضروری ہے پانی کوشی کریں رات کو گرا دیں صبح تازہ بھر دیں کیونکہ پانی اگر تھنڈا پانی پیئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے ساتھ بھی سہر اور ساتھ بھی ساتھ بھی ساتھ بھی سیلپ پہ آ بھی سیلپ کھابی جیسے چڑھ سوچسوس شیلپ پہ آئی ساتھ بگے یہ ہونو روگو ہیں ہونو روگو کب اور یہ لیٹینو ہوتے ہیں یہ تھوڑی سی ایکسپینسیف عمل کھابی ہے تھیکھے کہ اس کا آپ سپیچلڈ گے اس کا شرک خیال کرنا ہے بریڈنگ سیزن کی اندر خیال کرنا ہے کہ ان کی وائٹمز پورے ہوتے رہیں تاکہ یہ انڈے دیتے رہیں کیونکہ انڈے دیں گے بچے نکلیں گے تو وہ ہی آنکھا پرافیٹ ہے یہ ستمبر سے لے کے اپریل تک کا جو ٹائم ہے اس کے اندر آپ نے جتنی بریڈنگ لے لی ان سے لے لی اس کے بعد پھر انہوں نے کھانا ہی ہے اور آپ نے ان کو خیال کرنا ہے سردیوں میں زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے بڑی جلدی یہ ڈبل سے ٹرپل سے ٹرپل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بڑی جلدی یہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں لیکن اس ستمبر سے لے کے اپریل تک میں ہی ہوتے ہیں یہ چھوٹی گولیاں سکی رہے ہیں یہ کیلچیاں میں سے مو مارتے رہتے ہیں کیلچیاں کمی بھی ان کی پوری ہوتی رہتے ہیں ہفتے میں ایک بار لازمان آپ نے وائٹمین ای جو ان کے فیڈ میں مکس کر دینی ہے یہ چھوٹی چیزیں ہیں یہ ان کا خیال رکھیں گے ان کو سردی میں لگے گی اور بچے بڑپوٹ دیں گے اور ڈیلی بیس میں جو سردیاں آ رہی ہیں اس کے اندر آپ نے انڈا بوائل کر کے سلائس کے اندر مکس کر کے وہ لازمی دیا دیا کریں انڈا کھائیں گے سردی فیل نہیں کریں گے گرم رہیں گے امید کرتے ہیں آج کی ویڈو آپ کو پسند آج ہوگی نیکس ویڈو تک کے لیے اللہ حافظ